اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ڈیلی کی جنرک اسما آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے آئی ہوں وہ ہے مسالے والی بریانی کی ریسپی یہ تیہ والی مسالے والی بریانی ہے تو آئیے میں آپ اس کے انگریڈیٹس نوٹ کرواتی ہوں ایک کلو کے قریب میں نے چاول لیا ہے جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک کنی میں نے رہنے دی ہے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون سکا ڈالا اور 1 ٹیبل سپون نمک ڈالا کھڑے کھڑے چاول ہیں چکن میں نے ایک کلو لیا ہے پیاز میں نے چھ ادد بڑے سائز کے لے کے اس طرح کاٹ لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادرک اور 1 ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ اوئل ایک کپ ہری میٹھیں پان سے چھ ادد نوک ہس بیزائی کا یا 1 ٹیبل سپون گرہ مسالہ 1 ٹیبل سپون دہی آدھا کلو ٹوماتر تین بڑے سائز کے کٹے ہوئے سرک میٹھ کا پاوڈر 1 ٹیبل سپون علو بخارہ سات سے آٹھ عدد سبزی لائچی اور کالی میٹھ سبزی لائچی 5 سے 6 عدد سبزی لائچی ہیں سکہ دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون بڑی لائچی اور بادیان کا پھول اور تین عدد بڑی لائچی لونگ 8 سے 10 عدد دم میں لیرنگ دینے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اپلے ہوئے انڈے 8 عدد آپ چاہیے جتنے مرضی لائیں اور چاہیے یہ اپشن ہے آپ لائیں یا نہ لائیں دھنیا 4 ٹیبل سپون پودینہ 1 گٹھی فوڈ کلر 1 ٹی سپون یلو فوڈ کلر میں لائچی ہے جو سپر بڑن تک پودین ہمیں ہمیں لائچے ڈال ہونگ three why پودین ہے 30 گٹھی سپا ہری مرچیں ڈالیں گے اس طرح سے مسالہ جیسے ٹرماٹر ہلکے ہلکے بلانچ ہو جائیں پھر ہم اس سارے مسالے کو گرینڈ کر لیں گے گرینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس پر باقی مسالے ڈالیں گے فلیم آن کی اب سارے مسالے ڈال دیں گے کھڑے مسالے کھڑے 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 گھرم سالہ پاؤڑر سکھا دمیا پاؤڑر سلک مرچیں نورمک حسبیزائی کا یا 1 Tb ساتھ ہی ہم اس میں چکن ڈال دیں گے کھڑے اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں جب یہ حاف کو کو جائے گا تب ہم اس میں آلو کارا اور دہی ڈالیں گے 10 منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گھی بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس تائم پر اس میں دہی ڈالیں گے دہی میں نے اچھی طرح سے پھینٹا ہوئے اب ہم اس کو بھیکو اس کے نرے ڈال دیں گے جب تک مرگی بھی گل جائے دہی بھی ہو جائے پانی کشکوجر دہی کا تقریباً آدے گھنٹے بعد ہم اس کی دوبارہ سے بنائی کر کے لیئرنگ کریں پانی کشکوجر دہی پانی کشکو گیا ہے چکن بھی نرم ہو گیا ہے ہم اس میں دو چمچ پھر کر آلیں گے ٹوٹے پھر پھول اور اس کو اچھی طرح سے اب ہم کشک کر لیں گے اس نے گریوی ریجے کہ کورما معامل سا بگ جائے بابل بننا شروع مسالہ بھی تیار ہے اس طرح سے اتنا ہم نے رکھنا اس کو اب ہم فلیم کو off کریں گے اور لیئرنگ شروع کریں گے چاول ہم نے already boil کیا ہے اب ہم لیئرنگ شروع کریں ایک لیئر تل ہم چاول کی ڈالیں گے اس کے اندر اس طرح سے کلا دیں گے اس کو کو اب ہم ڈالیں گے اس میں کورما تو ہم نے بھی چکن کا کورما بنایا ہے یہ ایسے اب ہم اس میں ڈالیں گے گھنیا پدینہ اینڈ 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 بھی لگا لیں گے جس میں چکن اور چاول دونوں پورے ہوتے ہیں اس طرح سے ساری تے میں لگا لی ہیں تین تے میں میں نے سارا کورما اور چاول کو بیلنس کر لیا ہے بلکل یہ والی شکل بندی ہے انڈے والی بریانی ہے تو دیکھیں میں نے انڈے بھی ڈالیں گے زیرا میں نے شک کر ڈم جو یاد نہیں رہا 2 ڈبل سپنے لیں اور اس طرح اوپر ڈم میں ڈال دیں زیرا کی خوشپوہ بہت اچھی لگتی ہے اب ہم اس کو تقریباً 20-30 منٹ یعنی 1.5 گھر ٹک کا دم دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور پہنے میں نے تبا رکھ کے دم دیا ہے تاکہ چاول ساتھ نہ لگے دم بھی بہت اچھا ہے مزیدار مسالے والی بریانی ریڈی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ کو میری آد کی یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ریسپی پر کے لیے اللہ حافظ موسیقی